موسیقی 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 نہیں تھا لیکن آپ شاہی نافریدی خدا نہ خاطر دوبارہ بھی انجرڈ ہو سکتے ہیں جس طرح وہ مطلب ان کا پیر آتا ہے نا بالنگ کرتے وقت اور وہ بہت زیادہ زور نہیں لگا رہے اور سوئنگ ان کو اتنا زیادہ ملنی رہے زہر بات ہے سوئنگ ان کو جب ملتا ہے جب وہ بہت زیادہ سپیڈ میں بال کرتے ہیں پلس حارس رہوب کو دیکھیں آپ اس نے کتنی اچھی بالنگ کیے بارہ رن پر چار اوور اس نے نکالے ہیں اور جو ملتا ہے سب سے زیادہ ایک چیز غلط لگی وہ یہ کہ نواب کو آج ایک بھی اس قابل آپ نے نہیں سمجھا کہ ایک بھی آپ اوور کلاتے ہیں بلکہ سارے سوری کال پر بلکہ بات کریں گے فران زہر و لسن صاحب ہمارے ساتھ سپورٹس آنیلسٹ موجود ہیں زہر صاحب ہے تئیس رن ہو گئے دو کھلاڑی ہمارے آٹو گئے بابا رازم ایک دفعہ پھر ناکام نظر آ رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے فارم پچھلے دیر ماہ سے جو ہے اگر ایک دیکھیں تو صرف ایک دو انہیگی وہ اچھی کھیل پائیں سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ان کا ایسے کپتان فارم میں آنا اس ٹورنامنٹ کے اندر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر پاکستان کو صرف اس میچ کے اندر پاکستان کو صرف جیتنا ضروری نہیں ہے جیت پاکستان جیت تو جائے گا مگر اس کو اچھی ایوری سے جیتنا آتا ہے کیونکہ آپ کا ساؤت آفریقہ اور انڈیا جو نورمل کھیل رہا ہے اور بات بلکل ٹھیک ہے شاہین کو اس میچ کے اندر ریج دیکھیں ان کو کسی اور کو کھلانے چاہیے تھے کیونکہ ایمپورٹنٹ میچ آپ کا ساؤت آفریقہ سے بھی آ رہا ہے بابا رازم کی بات دیکھیں بابا رازم ٹی ٹونٹی کے پلیئر نہیں ہیں لوگوں کو شاید برا لگے اس بات کا مگر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اگر پاکستان اگر بابا رازم اگر کپتان نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ان کی ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنے گی ان کی وجہ سے پوری ٹیم ڈسٹب ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ٹی ٹونٹی کے پلیئرز جو اپنرز ہیں اور شفلنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے بابا رازم کو جو ہے دیکھیں ہمیں پاکستان ہمیں نمبر ون پلیئر نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کو نمبر ون بنانا ہے ہمیں کوئی انڈیویجیل پلیئرز کو نمبر ون نہیں بنانا تو یہاں تو صورتیال یہ ہی جا رہی ہے آپ دیکھیں اب ہم جمبا پہ کلاب جو میچ کھیلنے ابھی دو ہمارے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان سیکنڈ بیٹنگ کے در ظاہری بات ہے تھوڑا سا کنفیوس کھیلے گا کیونکہ سیم اور سیم ہوتی ہے شام کے وقت رات کے وقت بول اور پاکستان کے لئے بڑی مشکلات پیدا کرے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اس ورل کپ کے بعد کہ آیا جو ہے ہمیں ٹی ٹونٹی کے لئے کون سا کپتان بنانا ہے اور بابا رازم کو ٹی ٹونٹی میں کنٹیو کرنا ہے یا نہیں کرنا میں نے نہیں خیال ہے کہ پاکستان اگر دیکھیں پاکستان ٹی ٹونٹی کے اندر چاہتا ہے کہ ہم اچھے دیکھنے کو ملے اچھے پلیز ہمارے بابا رازم کو جو ہے فائی ڈے کے لئے فکس کرنا ہوگا ون ڈے آپ کھلا لیں ون ڈے کے اندر بھی جو ہے اوپننگ سو سمجھ کے کروانی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اچھے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ آگے جا کر پاکستان کو جیتوا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کا سٹریک ریٹ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں دس آور کے اندر اگر فرض کرلیں پاکستان کی اوپننگ باقی میچز کے میں اچھی ہوتی ہے تو ہم چالیس اندر باعت کریں گے سٹریک ریٹ پہ بات کریں گے سٹریک ریٹ پہ بات کرتے ہیں جس طرح سٹریک ریٹ کی بات زیرود صاحب کہہ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی اس وکشیویشن ہے چار آور پلس بالس ہو چکی ہیں لیکن ہمارے تیس رینے دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے سٹریک ریٹ پہ ہر کوئی ان پہ تنقید کرتا ہوا دکھائی گیا کیونکہ مازی میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی میچز ہوئے جونوں اوپنرز نے سٹریک ریٹ پہ توجہ نہیں دی ہر ماہرینگ یہی کہتے ہیں نظر آئیں کہ ان کو تھوڑا سا تیز کھلنا چاہیے لیکن اب تک ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا چند ایک میچز میں ضرور کھلتے ہوئے ہمارے اوپنرز دکھائی دیئے سٹریک ریٹ پہ توجہ دیتے ہوئے دیکھیں شہزادہ مہین سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور اسٹریک ریٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پچھلے انڈیا کے خلاف میچ میں شروع کے آورز جو ہم ہمارے اوپنرز کھیلے تھے دس بول پہ صرف ایک بول وہ ٹچ کر سکے تھے آج جو ہے نا وہ بابر نے جو ہے نا ساتوی بول پہ کھیلی اور اس کے بعد ایک چوکہ لگائے اور یہی رزوان کا حالت ہے جس طرح مزاربانی نے جس طرح ان کو پکڑا ہوا تھا اسی طریقے سے ان کو آوٹ بھی کیا تو زہر بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ٹیم ہے آپ کی میں صرف ایک بابر آزم کی بات نہیں کر آئی جو پوری ٹیم ہے یہ پوری جو ہے نا ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کی کمبینیشن پر بنی ہوئی ہے آپ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ان ٹیم کو بھیج دیا آپ کے چچا دیکھ لیں آپ کے شان مسود دیکھ لیں آپ کے دیگر بیٹسمنٹ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں یہ ٹی ٹوئنٹی کے سپیشلسٹ نہیں ہیں یہ ہیں ون ڈے کے یا پھر ٹیسٹ میچ کے لیکن اب زہیر صاحب اگر کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد وسیم صاحب نے پوری ٹیم ہی غلط منتخب کی ہے یہ ایسا بھی بہتر نہیں ہے میرے خیال میں جو لاسٹ ورلڈ کپ ہم کھیلے تھے دو آزار اکیس کا اس کے ہم سمی فائنسٹ رہے تھے تو اس کی بینہ پر میرے خیال میں یہ اسی ٹیم جو کہا تھا کہ وسیم نے کہ ہم اس ٹیم کو ہم اسی طرح ترحیار کر رہے ہیں ہم اگلے سال تک اس ورلڈ کپ میں اسی ٹیم کو جاری اور ساری رکھیں گے بلکل جاری اور ساری جی محمد جو وسیم جو ہیں جب چیف سیلیکٹر نہیں تھے تو یو ٹیوب کے پر پروگرام کرتے تھے تو وہ خود پاکستان بابا رازم کی کپتانی بھی کرٹیسائز کرتے تھے اب جب وہ چیف سیلیکٹر بنے تو پھر ان کو چاہیے کہ ایکشن لیں اس کے اوپر بلکل ایکشن ہے حرفان صاحب ہے تئیس رہنے پانچ اوپر کے اختتام پر اور دو کھلاڑی ہمارے آؤٹ ہیں سٹائک ریٹ کی بات ہو رہی ہے دوسری طرح ہم دیکھیں تو کمزور ٹیموں کے خلاف اگر ہم نے جو دوسری ٹیم ہے وہ کم سکور کر دیتی تو ہم شاید پریشر لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چیز کرتے ہو ہم نے دیکھا اب انستان کے خلاف بھی ایک سو تئیس رنس کی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے مشکلات ہوتی بھی دکھائی گی بہت مشکل ہم اس ٹارگٹ کو چیز کرنے میں کامیاب بہت ہے آج ایسی سوریتال ہماری زمبابے خلاف ہوتی بھی بھی نظر آرہی اس وقت پانچ اوپر میں تئیس رنے اور دو کھلاڑی آؤٹیں سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے چچا کا لکب جو ہے افتخار احمد کو دیا تھا شاید وہ فیمس ہوتا تھا دکھائی دے رہا ہے سمجھتے ہیں چچا نئی کو پال لگاتے ہوئے دکھائی دیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا سٹرائک ریٹ کی صحیح ہے نا سٹرائک ریٹ جو ہے اچھا تو ہے ہی نہیں بالکل بھی ایک تو ہماری ٹیم کا اور اگر سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہونا تھا تو وکٹیں بھی انہوں نے دے دی صحیح ہے وکٹیں دی تو پوری ٹیم کا پریشر آ گیا صحیح ہے لگ نہیں رہا کہ ہم لوگ زمبابے کے اگینس میچ کھیل رہا ہے اور آئی بات افتخار کی اور شان مسود کی میں خیال سے اوپن تو یہ دونوں پلیئرز ایتے ہیں ڈیزرب کرتے ہیں کیونکہ سکور کرتے ہیں اب بابر آزم ایک اکیلے پلیئر ایسا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے صحیح کہا پوری ٹیم جو ہے ایک اکیلے پلیئر کی وجہ سے ڈسٹراب ہو رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے جو سیلیکشن کمیٹی ہے سیلیکشن کمیٹی کو کب جا کر چیزیں نظر آئیں گے کہ انہیں چیزوں کو جل سے جل کرنا ہوگا کیونکہ ہم ورلک کپ خیرنے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور پاکستان کی ٹیم کا ایک نام ہے اب یہ ہوتا ہی ہے کہ ورلک کپ میں ایک طرح سے جو کیلیور ہے اس ٹیم ہمارے ٹیم کا تو وہ بہت ایک انسلٹ ہوتی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور لگ نہیں رہا کہ پاکستان کی ٹیم کا میچ ہے میں تو تو بی ویڈی ہونرس اتنا رہا تھا کہ میں فولو بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ دن ہی نہیں چاہی رہا تھا جس طرح کی باڈی لینگویج ہے آپ نے نواز سے بالنگ کرانی چاہی تھی وہ بھی آپ نے نہیں کرانی آپ کروانی تو چاہی تھی نا ایک تو اوور آپ نے اس کو اور زیادہ لیڈ ڈاؤن کر دیا کیونکہ پچھٹے اوور میں اگر پٹ گئے تھا تو آپ نے زمبابے کے خلاف کیا اس کا بھی نہیں سمجھا آپ اس کو اوور دیتے ہیں بلکل زہیر صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں نواز کے حوالے سے زہیر صاحب ہے سمجھتے ہیں کہ اگلا نشانہ شاید محمد نواز بننے جارے کومی ٹیم کا دیکھیں بات نشانہ کی نہیں ہے نواز نے بڑے میچیں جتوا ہیں اگر آپ پچھلا میچ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے بیٹ بالنگ کی تھی تو پیچھے رزوان کی انسٹیکشن آتی تھی وہ جو ہے فاسٹر گین کروا رہے تھے جب سپینر کو آخری اور آپ فاسٹر کرائیں گے تو وائٹ بال جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جو ہے اتنے جوشیل انداز کے اندر ڈیسیزن دے جو میں زیدہ آپ سے مزید بات آپ کی کاٹ رہا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ فاسٹر بولنگ کروانے رزوان نے کہا تھا تو سمجھتے تھے کہ وہ اپنے نیشنل بول کرتے تو شاید وہ سولہ رن جو ہے بہت زیادہ رن دکھائی دیتے ہیں ہنڈے کا لاف تو شاید ہم وہ بہ آسانی میچ جی جائے تھے کیونکہ نواز اپنی بولنگ کرتے تو شاید ان کو زیادہ کانفیڈنز ہوتا بلوو ٹھے کہہ رہے ہیں آپ کے اگر نواز اپنی بول کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی گین کرتے دیکھیں کپتان تو مجھے بابر آزم نام کے کپتان ہے ٹھیک ہے رزوان کپتانی کر رہے ہوتے ہیں آپ مجھے کچھ نہیں سمجھا رہی کہ ٹیم کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اب نواز ایک اچھا الانڈر ہے اس کو ایک اچھی پرفرمنس دیتے ہوئے آ رہا ہے پہلی بات تو یہ لاسٹ ورس کا بنتا نہیں تھا جب لاسٹ ورس جب بن گیا تھا جب اس نے کری تھی گین تو اس کو پھر اس کے حساب سے اپنے حساب سے کرنے چاہیے تھی اپنے حساب سے کرنے دیتے اس کو اپنے مائنڈ سے گین نہیں کرنے دی گئی ہے انسٹیکشن زیادہ تھی انسٹیکشن زیادہ تھی جعفر صاحب ہے جس طرح تھوڑے دیر پہلے جو ہے زیری صاحب کہہ رہے تھے کہ بابر آزم ہم شہد اپنر کے طور پر جو ہے بوجھ بنتے جا رہے ٹیم پہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سال دیل سال سے یہی دونوں اپننگ کرتے ہوئے رزوان آبابر نظر آ رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس ورل کپ کے بعد تھوڑی سی جو چینجنگ کرنے چاہیے کیونکہ حق تلفی شہد اپنر کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر پاکستانی ٹیم کے سیلیکٹرز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر اگر ہم نیشنل ٹورنمنٹ کی بات کریں تو سائن یوب کی صورت میں ہمیں بڑا زبادست پلئر نظر آیا ہے سمجھتے ہیں اس طرف تھوڑی سی 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 لیکٹرز کو بھی توجہ دینی چاہیے جو جو پلئرز ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو انہیں فوری طور پر ٹیم میں لے کر آیا جائے بجائے اس کے کہ ہم پی اے سل پر زیادہ ان کے پلئرز جو پرفارم کر رہے ہیں انہیں ٹیم میں لی آتے ہیں فوری طور پر دیکھیں اگر میاری سیلیکشن کے آپ بات کریں گے تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی آپ کی کتنے آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کتنے اچھے اچھے ہماری کھلاڑی ڈومیسٹک سے نکل کر سامنے آئے تھے کسی کو نیشنل ٹیم میں نہیں لیا گیا بہت ساری ایسی مثال ہیں بلکہ زہیر صاحب تو زیادہ اچھا بتائیں گے اس ٹوپیک پر کہ یہ تو کھیلتے بھی رہے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے پوری ہسٹری اور یہ تو آرگنائزر کے طور پر اور خواتین کے کرکٹ جو آج دیکھ رہے ہیں ان کی لگائے واپود ہیں انہوں نے انفرسٹرکچر دیا خواتین کو آگے بڑھا ہے تو میرے خیال میں یہ سوال ان سے زیادہ اچھا بنتا ہے جی زیادہ آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں خواتین کرکٹ کے اندر سیاست بہت زیادہ بہت زیادہ پولیٹیکس ہے پہلے سب سے پہلے سنامیر تھیں تو وہ چاہتی ان کا گروپ کرکٹ کھلے اب اسماویہ جو ایک بہت زیادہ صاحب کاٹران ٹائلینڈ کی بات ہو رہی ہے تو جس طرح نیشنل ٹی ٹوئنٹی ابھی ویمنز ٹورنمنٹ چلا اس پہ عروبہ نامی لڑکی نے بڑا ضبادست پرفارم کیا لیکن سیلیکٹرز کی نظر ان پہ نظر کرم ہوتی دکھائی نہیں دی وہ حالانکہ جو پریکٹس میچس تھے اس میں بھی چار آؤٹ کیے دو آؤٹ کیے پھر بھی سیلیکٹرز انہیں منتخب کرنے سے کسیل ٹی ٹوئنٹی میں جو اچھا پرفارم کرے وہ بھی نظروں بھی نظر نہیں آتی جس طرح مینس ٹیم کے ساتھ ویسے ہی ویمنز ٹیم کے ساتھ بھی ہوتا ہے دیکھیں وومین ٹیم کے اندر یہ ہی تو مسئلہ ہے کہ وومینس کے اندر پولٹکس بہت زیادہ لڑکوں سے زیادہ پولٹکس لڑکیوں کے اندر ان کو دو ٹیم بنا کے چلنا چاہیے ایک جونئر اور پاکستان کی ٹیم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ بہت ہے اس کنڈیشن کے اندر پاکستان کے اندر جو لڑکیں آ رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جاوریہ خان آپ کو انہوں نے آؤٹ کر دیا صدرہ جو ہے صدرہ صدرہ نواز تو ہے صدرہ امین صدرہ امین کو جو ہے انہوں نے پہلے ڈاپ کیا جبکہ اس نے دو سنچری کی ہوئی ہے ورلڈ کپ کے اندر اس کو بہر کیا پھر دوبارہ اس کو لے کر آئے انہم امین جو آئی سی سی کے اندر رینکنگ تین کے اندر تھی اسے انہوں نے بہر کر دیا تھا نتالیا جو بہترین اس وقت جو ہے بیٹنگ آلوانڈر وہ ہے اس کو انہوں نے بہر کیا اسمہ ابھی اپنی گروپ کھلاتی ہے بسمہ اپنا گروپ کھلاتی ہے پاکستان کرکٹ بیٹا گرک کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے بہت لمبا آپرشن کرنے کی ضرورت ہے ٹیلنٹ بہت اچھا ہے اگر اسی طریقے سے کرتے رہے تو یہ لڑکیں آج سے ایسا سائیڈ ہو جائیں گی بلکل زیل صاحب ٹیلنٹ میں مزید بھی بات ہوگی عرفان صاحب کے پاس آتا ہے اس میچ کے حوالے سے عرفان صاحب ایک تبدیلی آج پاکستانی ٹیم میں کی گئی وسیم جونئر کو ٹیم میں شامل کیا گیا تو کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ آتے ہی سائد انہوں نے پرفومنٹ کیا لاسٹ میچ میں بھی ان کی پرومنٹ بڑی اچھی تھی بڑا زبادس یورکر کراتے نظر آ رہے ہیں سوئنگ آٹ سوئنگ بڑی زبادس کر رہے ہیں آج کے میچ میں بھی ہم نے دیکھا آٹ کیا انہوں نے چار تو کیسا دیکھتے ہیں ان کی کیریئر کو کیونکہ بعض لوگ ان پر تنقید کرتے بھی نظر آئے دیکھیں وسیم جونئر کے اوپر تو تنقید بندی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی میچے میں خاصل سے انہوں نے کھیلے ہیں تو سب کے اندر جتنے بھی ہمارے دوسرے بولر سے ان سے اچھا انہوں نے پرفارم کی ہے اور ہاریس روپ نے خیر ان سے زیادہ اچھا پرفارم کی ہے آج بھی ہاریس روپ کو وکٹ ایک ہی ملی لیکن بہت زیادہ اکنومیکل تھے ایون جے بھی بہت اکنومیکل بولر تھے تو وسیم جونئر کو آج بہت ایک طرح سے اچھا ان کا ڈیسیجنٹ ہے ایڈ کرنے کا لیکن حیدر علی کو بھی جو انہوں نے کھلایا تو اس سے بہتر ہے شاید آسیف علی کو کیونکہ دیکھیں ورلڈ کپ آپ کھیلے ہیں آپ کا مچھور پلیئرز اب آپ اگر ان کو اسکوائٹ کا حصہ بنا کر لے گئے تو آپ کو ایکسپیرینس پلیئر کو اٹلیس آسیف علی اس سے زیادہ ایکسپیرینس سے تو آپ کو کسی مچ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اور آپ کو اچھے پلیئرز کو چانت دینا چاہیے جو بات ہو کہ میں تو فیلال ابھی والا میچ فالو کر رہا ہوں اب ٹینشن ہونا شروع ہو گئی کہ اب ہوگا کیا کیونکہ جو ان کی باڈی لینگویجیں بیک فوٹ پہ جا رہے ہیں ہٹیں تو ان سے بھی نہیں لگ رہی ہیں اور اب جو انقریب جو سب سے زیادہ چیز جو آئی کی نا کیونکہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ جو نا تو گروپ میں سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ٹاپ کر رہا ہے ساؤتھ افریقہ نے آج سو رن کے مارزن سے ان کو میچ ہرا ہے آپ سمجھ لیں ساؤتھ افریقہ کا آج کا مارز جیتا ہے اور پاکستان اگر اچھے ریٹ سے نہیں جیتا ہے تو یہ تو ویسی آگے جا کے رن ریٹ سے بھارو جیتا ہے بلکل رن ریٹ کی بات ہو رہی ہے تو زیر صاحب ہے جس طرح ان کے مائنڈ میں بھی ہوگا سو رن کے پلس سے وہ جیتی بھی ہے تو آج کیا کپتان اپنے مائنڈ میں لے کر گراؤنٹس کے اندر جب حالکہ ٹارگٹ اگر دیکھیں تو بڑا مشکل بھی دکھائی نہیں دیتا تھا کیا اس ٹرائک ریٹ کو تیز نہیں کھلنا چاہیے اس ٹیکشن جو ہے شاید آپ افتخار یا شان کو بھی دے کے بیچتے ہیں کہ اچھا تیز کھلنا ہے آج کے مائچ میں کیونکہ لیکن ایسا ہوتا دکھائی اب تک تو نہیں دے رہا ہے زیر صاحب دیکھیں پاکستان کو آئی پندرہ آورت سے اندر یہ مائنڈ جیتنا چاہیے زمبابی کی ٹیم کو اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ اتنے پریشر میں دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کھیل رہے ہیں پاکستان ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پہلے تیس سن کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کی کھیل رہے ہیں بلکل ٹھیک کہ انہوں نے کہ پاکستان کی فرٹس کرنے کا ہم ایوریج کو منٹر نہیں کرتے ہیں ساؤت افریق ہم سے اوپر پلس میں جا رہا ہے انڈی ہم سے پلس میں جا رہا ہے آگے کوئی بارش ہو جاتی ہے اگر پاکستان کا کوئی بھی ایک مائچ ایسا ایک ایک پوائنٹ کے پر چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں کوئی ایوریج کے پر مسئلہ آتا ہے پاکستان تو آلیڈ ہی باہر ہو جائے گا کیونکہ ہم تو منس کرنے چل رہے ہیں اس مائچ کے اندے تو ہمیں پلس کے پر جانا چاہیے تھا اس مائچ کے اندے تو ہمیں ایوریج پر کھیلنا ہے اور اس مائچ کو ہم بلکل نورمل کھیل لیں گے جیتنے پہلے جیت جائیں بڑی بات ہے اس طرح کھیل رہے ہیں بلکل اس وقت ٹھوڑی سی چینج نظر آ رہی ہے کیونکہ ایوریج تھوڑا سا زیادہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے چھے سے پلس ہے تو جعفر صاحب سے بات کر رہے ہیں جس طرح زہید صاحب کہہ رہے تھے کہ ایوریج ہے جو بڑھتا جا رہا ہے مشکلات تھوڑی سی ضرور جو ہے شاہیکین کرکٹ بھی جو ہے اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے پلیئر سے وہاں پر ضرور موجود ہیں کپٹان کی مائنڈ میں نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں جو ہے کم از کم جو ہے رنج جو ہے بہت زیادہ تیز کھیل کر جو ہے ساؤت افریقہ خلاف جس طرح انہوں نے کامیابی آفز کی ساؤت افریقہ اسی طرح ہمیں بھی اس مائنڈ کے ساتھ آج کا میچ کھیلنا چاہیے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں مکرنی نے جس طرح بات کیا ہے میں تو کہتا ہوں گھبرانا نہیں ہے بھائی چچا کھڑے ہوئے ہیں ہمارے شان مسود کھڑے ہوئے ہیں موڈے ہوئے ہیں ہمارے آپ مجھے آپ کے موڈے ہوجاتے ہیں اس کیتا ہے ہمیں مسلہ جیتنا نہیں ہے ہمارے مسلہ خوبے greed جان ہے کہ مہار سے پاکستان جیت جائے گا خلنا چاہیے اسی طرح سپیڈ سے خلنا چاہیے آپ کھلنا چاہیے اب ان کو سمجھے گا کون آپ کے کوچھ جو بنے ہوئے ہیں وہ خود ایک ماشاءاللہ ہے آپ کے جو بیٹنگ کوچھ ہیں وہ بھی ٹیسٹ پلیئر تھے بہت شاندار آپ کے تو مقصد یہ ہے کہ تیز ترین کلکٹ میں ہے کون صرف ہے آپ کا جو ہے نا ونڈے کی ٹیم کھلا رہے ہیں اصل میں یہ ونڈے کی ٹیم ہماری ہونی چاہیے اور اس میں بھی کچھ پلیئر ونڈے بھی ڈیزرگ نہیں کرتے یہ بات ساری بات ہے دل بھی نہیں چاہتا اس طرح کا مجھ دیکھنے کا کیونکہ میرٹ جب ہمارے ملک میں نہیں ہے میرٹ ہو اور اچھے بیٹر سواپ چاند دیں آپ دیکھیں انڈر نائنٹین کے جو وہ ہوئے تھے تو باسی تلی نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے آپ سمجھیں بابا رازم اور ابھی نئے نئے بچہ ہے بابا رازم اور ڈیزوان سے بہت اکپر کلیبر کا بچہ ہے اس کا سٹائک ریٹ دیکھیں ان کا دیکھیں یہ اتنے میچز کھیل کے بھی آج تک کچھ نہیں چاہتا سر وہ دومیسٹک ہے یہ میں میچز ہیں انٹرنیشنل میچز کا پریشہ ضرور دومیسٹک نہیں تھی یہ بات تھی آپ کا یہ بھی ایک طرح سے پی ایسل تھا بچوں کا پی ایسل تھا جس میں پچیس پلیر آئے تھے آپ کے انٹرنیشنلی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچوں کا یا دومیسٹک ہے بلکل جو بلکل آپ تیسری ویکٹ کا بھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے اس وقت تو کیا کہیں گے جس طرح زہیو صاحب تیسری ویکٹ بھی ہماری گر گئی اب مشکلات کی بہت زیادہ بڑتی دکھائی دے رہی ہے بلکل آپ دیکھ لیں جو سروتیال ساری آپ کے سامنے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی آسیف کے حوالے سے دیکھیں آسیف جو ہم کہتے ہیں کہ دو اور میں آؤٹ ہیاتا ہے آسیف کو اس وقت بھیجتے ہیں جب سپینر گین کر رہے ہوتے ہیں اس کی کمزوری تمام ٹیم کو پتہ لگ گئی ہے وہ فاس بولنگ پہ اچھا کھیلتا ہے آسیف کو اوپر کے نمبر پہ بیٹنگ کرائیں اور فاس بولنگ کے سامنے اس کو لے کر آتے ہیں آج انہوں نے ریزوان سے پوچھا ہوگا ریزوان نے ہنڈیڈ پرسنٹ کہا ہوگا کہ آسیف کو باہر کر دیں اور اس کو اندر کر دیں یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں ساری بات میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ آسیف کی بات کریں آسیف کو رول سمجھ میں نہیں آرہا زہیر صاحب کبھی وہ شہداب سے نیچے آتے ہیں نواز سے نیچے آتے ہیں تو رول ان کو ایک پرفیکٹ میڈل آرڈر پہ سیٹ کر نہیں دیا گیا کہ اس نمبر پہ آپ نے جا کے کھیلنا ہے اب ان کے لئے شاید کرکٹ ٹی ٹوئنٹی کی چھے سے سات بول یا دس بول کی کرکٹ رہ گئی جو پاکستانی منیجمنٹ چاہتی کہ ان سے یہ کام لیا جائے دیکھیں انہوں نے اپنا ماینڈ سیٹ کیا ہوا ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے جہاں فاز بولوں لگے ہیں آپ آسیف کو بھیج دیں آپ دیکھیں آسیف اچھا کھیلتے ہیں فاز بولوں کے اوپر آپ آسیف کو سپنڈر کے بعد بھیجیں گے اس پر آؤٹ ہو جائیں گے سب کو گک پوائنٹ پتا ہے آسیف کے آسیف کے اندر تو کھیلتے ہی فاز بولیں گے چاہ چاہ فاز بولوں کھیلیں آپ ان کو پر بیٹیں گے آج ان کو کھلانا چاہیے تھا اگر خوشدل شاہ کو آپ کھلا رہے ہیں خوشدل شاہ کی پرفرمز آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سیم اور سوئنگ ہوتی ہے وہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آسیف زیادہ بہتر ہوتے مگر پاکستان اب بھی میں کہہ رہا ہوں پاکستان میٹ جیت جائے گا مگر ہم جس ایوری سے میٹ جیتنا چاہیے ہمیں مجھے نہیں لگ رہے گے جیتے بالکل جس طرح بات ہو رہی ہے آسیف علی کو ڈروپ کرنے کی ہیدر ابھی شاہد آپ بیٹنگ کرنے آئے ہیں ایرفان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ہیدر کو بیٹنگ کرنے آنے چاہیے تھا سر آنا چاہیے تھا لیکن آپ سمجھلے کہ جب انہی لوگوں نے اوپر جا کے بیٹنگ کرنے تو آپ ان کو کھلاتے کیونکہ ایک اور کسی آر راونٹر کو اس کی جگہ آپ کھلا لیں کیونکہ آپ کو پھر اور دیپ ملے گی اپنی باللنگ کے اندر جس طرح شروع میں باولنگ میں بھی بہت زیادہ رن دیتی باولنگ کی بھی جو باڈی لینگویش تھی شروع میں شاہن شاہ فریدی کی وہ بہت غلط تھی پہلی بال سے نا اس نے رن دینا سٹارٹ ہو گیا تھا تو وہ تو میرے خواہد سے انفٹ پلیئر ہے اس کو ابھی نا ہی کھلا لیں انفٹ پہ بات ہو رہی ہے تو زیر صاحب سے بات کرتے ہیں زیر صاحب ہے اس ٹیم کے اندر جو اسکارڈ ہے فخر زمان بھی موجود ہیں لیکن آج دوسرا میچ کھلا جا رہا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ شاید جو زرائع ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مکمل طور پر فخر زمان فٹ نہیں ہے لیکن فٹ نہ ہونے کی بنا پر بھی جو وہ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں دوسری طرف ہم دیکھیں تو اسمان قادر جو انفٹ ہوئے ہیں ان کی جگہ پر فخر زمان ٹیم کا حصہ بنے تھے اسمان قادروں انفٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے ریزر پلیئر پر موجود ہیں وہاں پر آسٹیلیا میں کیونکہ انہیں بھی ڈاکٹرز نے دو تین ہفتوں کا ضرور کا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ انفٹ پلیئر سے بہتر تھا کہ ہم ریزر پر بھی پاکستان سے کسے پلیئر اس کو بلا لیتے ہیں اگر اسمان قادر انفٹ سے تو دیکھیں یہ گھر کی ٹیم بنائی ہوئی ہے پاکستان ٹیم کو انہوں نے یہ کروا پروری ہے یہ رمیز آجا کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ جانتے ہیں سمجھ نہیں آتی جب رمیز آجا کومنٹی کرتے تھے یا یو ٹیو پہ جب پروگرام کرتے تھے تو وہی رمیز آجا ان پہ کرتے تھے کیا ان کی آنکھیں بند ہیں رمیز آجا کی انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ٹیم کے اندر دوستی آری نبھائی جا رہی ہے جب تک دوستی آری نبھائیں گے آپ بلکل سے کہہ رہے ہیں فخر زمان انجرڈ اسمان قادر انجرڈ کیا جگہ بنتی ہے ان کی ٹیم کے اندر مجھے بتا ہے بلکل جگہ نہیں بنتی ہے ٹیم کے اندر آپ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں بلکل پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں جعفر حسین صاحب جس طرح بھی بات کر رہے ہیں فخر زمان کی حوالے سے آپ کے کیا ذرائع ہیں کہ فخر زمان ہنڈر پرسنٹ فٹ بھی ہیں یا ٹیم کے ساتھ دوستی آری نبھائی جاری ہے ان کے ساتھ بھی دیکھیں دوستی آری ایک بات کی بات ہے لیکن جو انفٹ ہے اس کو تو بھیج دنا چاہیے سمپل سی بات ہے آپ نے شاہنشاہ آفریدی کو دیکھ لیا آپ نیدرلینڈ لے کے گئے ان کو زخمی حالات میں آپ پورا ٹور ان کو گھماتے رہے اس کے بعد ان کو دو ڈھائی مہینے کا جو اینا انجیری کا اپنا جو اینا ریہب کرنا پڑ گیا تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انجیر ہے تو اس کو بھیج دیں آپ پاکستان آپ دوسرا منگوالیں ابھی تو ٹائم تھا آپ کے میچز وغیرہ میں اور یہ ورلڈ کپ میں تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور آپ کو موقع بھی دیا جاتا ہے کوئی ایسی سچویشن ہو تو آپ چینج کر سکتے ہیں اور وہی بات ہے کہ کپتان اور ٹیم منیجمنٹ کیا کر رہے ہیں ان کو کیا آیا ضرورت ہے کسی اور پلیئر کی یا نہیں ہے اپنے انہی پلیئرز کو دوبارہ ان کی طبیعت بحال کریں گے دبائیاں کھلائیں گے ان کو صحتیاب کر کے دوبارہ کھلائیں گے کچھ ایسا لگ رہا ہے مجھے بلکل کچھ ایسا ہے الفان صاحب ہے شاہنشاہ آفریدی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آج دوسرا میچ شاہنشاہ آفریدی کھیلیں مکمل ریدم میں نظر نہیں آ رہے ہیں انفٹ شاہد کئی نہ کئی شو ضرور کرتا ہے کیونکہ اتنے کیمرز لگے میں ہیں کہ ان کے ہر چیزوں کو واضح طور پر فوکس کر کے دکھایا جا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ انفٹ پلیئر کو تو کم از کام منیجمنٹ کو جو ہے میشش نہیں کھلانا چاہیے لیکن کیونکہ ہمارے مین سٹرائکر بولر ہے شاہنشاہ آفریدی تو انہیں تیم کا حصہ ضرور بنا رہے ہیں سر یہ تو ایک چیز ہے نا کہ انفٹ پلیئر کو وہ نہیں کھلا رہے تو وہ تو اوورال جو میک چل رہے ہیں اس میں خلطیاں کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک خلطی ایک کے بعد ایک خلطی میں خلطے جو ٹیم ابھی پاکستان کی جو کھیل رہی ہے ٹی ٹوئنٹی تو یہ اس کو میں بی ٹیم کے برابر کاؤنٹ کروں گا جو ایک ٹیم کے اچھے پلیئر ہیں شرجیل خان وہ ایک کلاس پلیئر ہیں شویب ملک ہو گیا اماد وثیم ہو گیا آدم خان حیدر علی بغیر سے بہت اچھا ہے اس کو چھکے مارنے آتے ہیں وہ بھی کیلی پریمیر لیگ میں کتنا اچھا اس نے پرفارم کیا لیکن اس طرح کا کوئی بھی یہاں پر ہمارے کا ایسا پلیئر نہیں ہے جو اس لیول کا پرفارم کر سکے جو اس بچے نے مہا جا کے دکھایا ہے اور بولر میں بھی ہمارے آپ سمجھے کہ شاہنشاہ آفریزی ہیں یہ چاہیے کہ اگلے اس میں مینچ میں خدا کا واسطہ ان کو بٹھا دیں اور پی سی وی سے ریکوئرس کروں گا کہ بھائی اللہ کے واسطے والکپ تو مجھے جیتے میں نظر نہیں آرہے بعد میں جا کر کم سے کم بیریٹ کے اوپر اچھی ٹیم بنا لیں نہیں بنا سکتے تو خیر بات کہتے ہیں لوگ نہیں دیکھنا چھوڑ دیں گی بلکل زی زب ہے جس طرح نوجوان کلاروں کی بات رہی محمد حسنین ٹیم کے ساتھ ہیں سمجھتے ہیں جس طرح وہ بول کرتے ہیں ایک سو چیالیس کی سپیڈ کے ساتھ تو ایسی ویٹو پہ جہاں پہ بہت سوئنگ بھی اور کارا مت بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے جو ہلک کے لئے اس میں بھی اچھی پرفارمنس دکھاتے ہوئے نظر آئے ہیں محمد حسنین تو سمجھتے ہیں انہیں کم از کم زمباوے کی میچ میں جو ہے آپ کھلا سکتے تھے شاہنشاہ آفریزی کی جگہ پر آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ شہنشاہ آفریزی کو اس لیے بھی ریز دینا چاہیے کہ ہمیں ساؤتھ افریقہ خلاب پوری انرجی کے ساتھ چاہیے شاہید شہنشاہ آفریزی زمباوے کیلہ بلکل حسنین کو کھلانا چاہیے ابھی انہوں نے جو نام لیے ہیں بلکل ٹھیک نام لیے ہیں اس کے اندر مگر ایک نام یہ مس کر گئے ہیں میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر اس سے اچھا اس وقت بھی میڈل آرڈر بیٹسپن نہیں ہے امار اکمل امار اکمل کے ساتھ یہ بلکل ذاتی دشمنی پر آئے ہیں امار اکمل کو کونفیڈنس دیں اس کو لے کر اندر آئیں اس جیسا آج بھی پلر پاکستان کے پاس نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اس کو کھلائیں بلکل امار اکمل کی بات ہو رہی تو جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں جعفر صاحب امار اکمل ہے آسٹرلین جیسی وکٹو پر بڑا زبادست ان کا ریکارڈ ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی پسند نا پسند کا سلسلہ جاری رہا ہے کافی عرصے سے امار اکمل کے ساتھ جو یہ سلسلہ جاری ہے تو اب تو نظر کرم شاید ان کو کر لینے چاہیے کیونکہ اگر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ہمیں دیکھیں تو ہمیں ضرورت ہے میڈل آرڈ پر ایسے بیٹسمن کی دیکھیں بات اگر عمر اکمل کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ان سے اچھا بیٹسمن کوئی نہیں ہے میڈل آرڈر میں بہت اچھے کلاسیکل بیٹسمن رہے ہیں لیکن ان کو موقع بھی بہت زیادہ دیئے گا ہیں ان کا ایٹیٹیوٹ کا پرابلم تو رہا ہے پچھلے دنوں اور پچھلے کئی سالوں سے ہاں اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آسٹریلین ویکٹ پر کسی کو ہونا چاہیے تو میرے خیال میں شویب ملک کو ہونا چاہیے تھا جن کا ٹیم کے ساتھ بھی منسلک تھے اب عمر اکمل کو لانا ایک دم سے لانا جو کہ پچھلے تین سال چار سال سے وہ ٹیم کے اندر ہے ہی نہیں تو ان کو لا کے اپنے اوپر بوجی بنانا تھا نہ ان کی کوئی جگہ بنتی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیم کس بنیاد پر کھیلی جاری ہے کس بنیاد پر ٹیم کی سیلیکشن ہو رہی ہے آپ دوستی ی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو میرے خیال میں عمر اکمل کی تو جگہ بلکل ہی نہیں بنتی تھی ہاں شویب ملک کی کسی اور کو لاتے تو میرے خیال میں یہ جو سیچویشن جو ہم ٹین سیچویشن میں میچز دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جس سے بھی ہو رہے ہیں تو وہ شاید ٹین سیچویشن نہیں کر رہے ہیں شاید یہ سپی زہیر صاحب ہے شویب ملک کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے کہ مازی میں بڑی اچھی پرفارمس ان کی میڈل آرڈر پر رہے ہیں گو کے وہ تھوڑ ایسی ہے جس میں آسف علی شویب ملک کے ساتھ بیڈنگ کرتے دکھائی دیا وہاں پر بھی آسف علی نے چارچ کیا شویب ملک دوسرے انڈ پر ضرور موجود تھے انہیں سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے تھے تو یہ سینئر پیلئر ٹیم میں اتنے بڑے وڈکپ کے اندر ان کا شامیر ہونا ضروری تھا یہاں پر بھی سیلیکٹر نے ان کے شاہد زابطی کی بلگل میں جعفر کی بات اطاعت کروں گا بلگل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم شویب ملک کو وا ایک سینئر پیلئر ہیں اور وہ ٹیم کو لے کے بھی چلتے ہیں مکمل صاحب فٹ ہے مکمل بلک فٹ بھی ہے مگر مسئلہ یہاں رہا ہے کہ شویب ملک اگر وہاں ہوں گے تو بابا رازم سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصت ساتھ نیچے رہے گی یا رزوان کی شخصت نیچے رہے گی کیونکہ ان کو مشورہ شویب ملک سے کرنا پڑا ہے ملک دیکھیں ملک کا دیکھنا ہوتا ہے تو پہلے ہم اپنی بیڈنگ کیوں کرتے ہیں یہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے کہ اب بابا رازم ایک ہی بات دیکھیں ہم اپنی گلتیوں سے سکھیں گے او بھائی کب سکھو گے یار اب اٹھائی سال تو آپ کی جو ہے نا یہ ٹی پہ اے جے آن اوفیشل آپ کی بتیسہ لے ہوگی تو آپ کب سکھو گے بھائی امار اکمل کی رہی بات تو امار اکمل کے اس ٹونامیٹ کی حوالے سے بات نہیں ہو رہی مطلب وقت ٹھیک ہو گیا مگر اس کے بعد جو ہے امار اکمل کو ٹیم کے ساتھ رکھے گروم کریں دوبارہ اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ان کی کرکت دو تین سال چار سال ہے ان کو ساتھ رکھیں اور باقی ان کے ساتھ جو میڈل آرڈر پیلئر آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رکھیں ان کو کھلایاں دیکھیں جو سینئر پیلئر ہوتا ہے ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے شویر ملک ہو گئے اور یہ امار اکمل ہو گئے ہیں جیسے لوگ پاکستان ٹیم کے اندر ابھی چلتے رہے ہیں تو جنئر کو سپورٹ کریں گے مگر مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ ان کی مینٹیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے کنٹرل میں رہے وہ ٹیم کے اندر رہے ہیں یہ چیز وومین کے اندر بھی ہے کہ جس کا نام کپٹانی کے لیے چلتا ہے جاویریہ خان کا نام کپٹانی میں چلتا ہے اسے باہر کر دیا آلی آریاس ٹی ٹونٹی کی کپٹان ہے اسے بولنگ نہ دو اسے گندا کر دو یہ بڑی گنڈی پولیٹکس ہے اس کو صحیح کون کرے گا صحیح جو کرتا ہے وہ صحیح کریں گے وہ تو خود کرنا نہیں چاہتے نہیں چاہتے تو پھر دعا کریں بلکل دعا کریں جس طرح عرفان صاحب دعاوں کی بات ہو رہی تو شاید آپ دعا ہی کر سک ہے کیونکہ انڈیا اے خلاب تو کافی دعائیں ہم نے کی جو سرفراد احمد اگر چاہتا تو خود بھی اوپن آ سکتا تھا کبھی اس نے یہ چیز نہیں کی اس نے جو ڈیزرونگ ہوتے تھے نا ان کو اوپر چانت دیتا تھا خود وہ نیچے نمبر پہر چاہے پرفارم کرے چاہے نہ کرے ٹیم میں چیتی تھی اور اچھے مارزل سے چیتی تھی سر یہ تو اس کے نیگیٹیو فوائنٹ ہے سرفراد کو جہاں پہ اوپن آنا چاہیے تو وہاں پہ نہیں آیا اس وجہ سے تو ان کو ٹیم سے ہاتھ آئے گیا اپنے چکر میں ان کا نمبر خراب نہیں کیا دیکھیں ابھی آپ نے اماد حسین کی بات کی ہے اماد حسین بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس کا کپسانی کے لئے نام چلتا ہے وہ باہر ہو جاتا ہے اس کا ٹی ٹونٹی کے کپسانی کے نام چلتا ہے کیسے کھیلے گا ٹیم کے اندر یہ دیکھیں یہ تو چیرمن کو ایکشن لینا ہوگا چیرمن ہمیں ایسا ہو جو بلکل اپنی سیٹ چھوڑ کر ایکشن لے اور تو تعریفوں کے پل بانتے نظر آتے ہیں بابا رازم کے تو یہی چیرمن جو ہے یوٹیوب کے اوپر جو اپنے پروگام کے اندر کہتے تھے کہ یہ تو سیل فی شرین کھیلتا ہے اور کپتان نہیں ہے تو کیسے کہتے تھے مجھے پتا ہے انہوں نے ابھی ومنٹ کی جو سارے میٹنگ بلائی سارے وفیشنس کو باہر کر مجھے پتا ہے آپ ٹائلینٹ سے مجھے پتا ہے لیکن انڈیا اخلاف تو کامی بھی انڈیا کے اخلاف کیسے مجھ جیتے ہیں بس دعاوں سے جیتے ہیں بلکل دعاوں کی بات ہے جاپر صاحب ہے اس مجھ کی اس کنڈیشن ایسی ہے کہ ففٹی ففٹی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شان مسود جس طرح ابھی ایننگ کو لے کر چل رہے ہیں ان کے اندر کانفردنس ہوئے کیا ابھی جتنے بھی مجھے دیکھتے ہیں شان مسود ہی ایک پرفارم کرتے ہوئے پل میڈل آرڈر پر الزام لگا رہے تھے کہ کوئی میڈل آرڈر نہیں چل رہا کسی بھی میچز میں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف میڈل آرڈر میں چل رہے ہیں آپ کے انڈیا کے خلاف بھی وہی چلے ہیں آج کے میچ میں بھی وہی چل رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا جو ایک دم سے جو الزامات لگا دیتے ہیں ان کا اثر بڑا پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ٹیم منیجمنٹ نے یہ سوچنا چاہیے تو ان پر کپتان پر ٹیم منیجمنٹ پ کوئی اثر پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا ان ڈسکیشن کا یا ہم اپنا دل جلا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے جس طرح عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے نہیں ہے میچ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ہم مقصد یہ ہے کہ ٹیم اچھا کھیلے گی تو سب دیکھیں گے آؤٹسٹینڈنگ میچ ہوا ہے انڈیا کے خلاف پاکستان کے اس طرح کا میچ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اس طرح کا میچ ہم نے دیکھتا ہے بلکل وقفے سے پہلے جس طرح نوجوان کھلاریوں کی بات ہو رہی تھی ہماری کوشش تھی کہ اپنے پروگرام میں جو ہیں نوجوان کھلاریوں کی حوالے سے بات کریں انکمینگ کیونکہ جس طرح سیلیکٹ سیلیکٹ کرتے ہوئے ٹیم نظر آ رہے ہیں ہمیں اس ورلکل کے اندر نظر آ رہا ہے کیونکہ بابا رازم کی حکمرانی شاید اس ٹیم کے اندر زیادہ نظر آ رہی ہے اسے پورے شو کو جو ہمیں سپانسر کیا اجوہ ہربل آئل نے کیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو بہلا زبادست پروڈیکٹ ہے یہ اور یہ پروڈیکٹ سے بالوں کے جو گھنے بال جو ہیں وہ آپ کو جو گرتے ہوئے کم نظر آئیں گے اس سارے سورتحال پر تھوڑی سی اجوہ ہربل آئل کا والد سے روشن صاحب سے بات کر رہے ہیں روشن صاحب کیا کہیں گے کیونکہ پروڈیکٹ آپ کا ہے ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا پروڈیکٹ ہے دسال پرانا پروڈیکٹ ہے اور کراچی میں اور پورے پاکستان میں کافی بیل نون ہے اور یہ ہے کہ اس کا جو ہے زیادہ دار ہم آن لائن ڈیلیوری کے اوپر کام کرتے ہیں اب انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ویدن سکس منس آپ کو شاپس پر ملا کریں گے اچھا سکس منس نظر آئے گا لیکن کیا کرکٹ کے لیے دیگر کھیلوں کے لیے آپ لوگ کی سپانسرشپ چلے گی اس پر جی جی بالکل ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑے لیول پر بھی سپانسر کریں گے اور اس کے بڑے بینیفٹس ہیں اور اور ایون کہ میرے کافی بال گر گئے تے اب جو آئے ہیں وہ اس استعمال کرتے ہیں زہیر صاحب کیا کہیں گے اس میچ کی صورتحال پہ اب کیونکہ 10 آورز ہو گئے ہیں چومور میں نے تین کراڑی آگے ہیں میچ کی صورتحال میں نے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جس ہم آسٹری آیا ہے ساؤت اوفریق ہے انڈیا سے میچ کھیل رہے ہیں یہ مطبع افسوس ہو رہا ہے میں اس طریقے سے نہیں ہونا چاہی ٹین آور کے اندر کم از کم اس وقت اسی نوے رنز ہونے چاہیئے تھے تھوڑے در پہلا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس ٹیم کو پندرہ آور کے اندر جو ہے یہ جیت لینا چاہیے لیکن اب تو شاید یہ بہت زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے میرا خیر ہے میں تو یہ جیت جائیں گے مگر یہ وہ ہی انیس بھی سور میں جا کر میں جیتیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم ایوریج پہ پھر مائنس میں رہیں گے ایوریج میں مائنس پہ رہیں گے اس وقت ہمیں ساپکا ٹیسٹ کرکٹر فیصل ہاتھر نے جوائنٹ گل دیا ٹیلی فون لائن پہ فیصل ہاتھر صاحب بہت بہت شکریہ ہے مینے سے سپورٹس میں ٹائم دینے کا کیا کہیں گے اس میں شیریشن ایسی ہے کہ زمبابی خلاف ہم نے ایک سو تیس رن پر تو انہیں آؤٹ کر دیا لیکن دس آورز میں جو ایک چمور رنے ہمارے تین کراڑے آٹے ہی دونوں ہمارے آٹ ہو گئے سمجھتے ہیں کہ ہم اس پیج میں کامیاری حاصل کر لیں گے ایوریج پہ بہت شکریہ ہے شو میں حضور کرنے کا دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان اور زمبابی کا مائچ رہا ہے یہ مائچ ہمارے لیے اور مشکل ہو جاتا آجر 95 پہ چارج لاری آٹ نہ ہوکے یعنی کہ زمبابی ڈیر سو رنس کر سکتا تھا ہمیں یہ ایڈوانٹس ملا چاہداب خان اور محمد وچن یونیتی شاندر بولنگ کی وجہ سے حضور کرنے کہ ہمارے دونوں جو پوپ ڈیر ہیں وہ ڈیر ہیں ہمارے دونوں جو بہت شکریہ ہیں وہ آٹ ہو چکے ڈیر ہیں کہ وہ پیش سے محکم جد صحیح ہے تھوڑا مجھکل ہو گیا ہے یہ وہ بہت شامل پاکستان کے چارتے ہیں پوینٹس میں ہمیں پوینٹس میں ضرب ہم لے گے لیکن شاید ہم اچھی نہیں کر پائیں لیکن انہوں پریش چیز ہے کہ ہم مائچ چکے کیونکہ جوی ٹیٹے ہیں کاری ٹی میں کڑابر ہیں اور کوئی بھی اپر مومنٹم پکڑ لے گا تو کچھ بھی کسی کے لیے بھی تو صرف پنش کرنا بہت ضروری ہے جو مل رہا ہے وہ تو ہم لے صورتا ہمیں ملے گا تو پھر ہم اچھے منٹ کر سکتے ہیں اچھے فیصل صاحب ہے مومنٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس میچ کے اندر اگر مومنٹم کی بات کر رہے ہیں تو گرفت تو زمباوے کے آپ پہ زیادہ نظر آرہی ہے اس وقت سوریتال ایسی ہے اگر مومنٹم کی بات کر سکتے ہیں فیصل صاحب اگر میچ کے دوران باریش ہو جاتی ہے تو پھر کیا سویتال ہوگی اگر یہ مکمل نہیں ہوتا کیونکہ دیکھ روز تحت اگر ہم دیکھیں گے تو شاید جس کسیم کی سویتال ہے اس وقت تو پاکستانی ٹیم کو شاید یہ میچ ہارتی وی بھی دکھائی دے گی بلکل ہے زہیر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں عرفان صاحب ہے زہیر صاحب اس کے ساتھ جعفر حسین صاحب ہے زہیر صاحب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ بابر آزم کی تی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر کپتانی تے دور کی بات ٹیم میں جگہ بنتی دکھائی نہیں دیتی کیا کہیں گے اس پہ نہیں خیر یہ تو میں اس سے اگری نہیں کروں گا ان کا اپنا رسپیٹڈ ویو ہے وہ اپنے شاید دیکھ رہے ہیں لیکن ہے اس میں بڑے پرفارمر ہے بابر اپنے شاید دیکھ رہے ہیں اور اب ہی ایسا موقع آیا ہے کہ وہ چھوڑا سا رہے ہیں رنز میں کیونکہ رنز بنانا آسان نہیں ہو رہا فاس ہو پر اوڈنرز کے لئے کام ہی پیر جو ہیں وہ بیچمنٹ جو ہیں وہ سرکل کرتے ہیں بلکل زہین صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سوال کرنا چاہیں گے آپ سے کیا کہیں گے اس پہ زہین صاحب کے سوال پر آپ اسلام علیکم فیصل کیا ہلے آپ کے اسلام علیکم بھائی بات یہ ہے کہ نو ڈاؤڈ دیکھیں نمبر ون بیٹس مین ہمیں نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کو نمبر ون بنانا ہے اور بات یہ ہے کہ ہم اپنے لئے بیٹنگ تو کر لیں پندر آور کھیل کے اگر ہم اپنے رن ستر بھی کر لیں اور پاکستان اگر میچ ہار جائے تو ہمیں ایسی پرفرمنس سے فیصل کیا فائدہ آپ مجھے خود بتائیں کہ جب پاکستان چاہے پچیس ان ہو مگر پاکستان کے لئے ہو تو وہ ہمارے لئے زیادہ بیٹھا رہے ہیں بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہماری سٹرانگ نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس اور پیز نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو ریپلیس کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہماری پریپریشن ہے اور ٹیل کمبینیشن پنشکا ہے ہمارے پاس ہمارے پیز نہیں ہیں ہمارے پاس اگر سے پیز نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس موانے پاس باتیں اور وہ ایک اور پیز نہیں ہے وہ اپس لایے پچے جہا تے رہا ہے یہ اپس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ اپ votes سکتے ہیں جس طرح آپ کا طوپس موانے طوپس کا ایک حاصل شکر ہمارے پاس سپری قیمل ٹھیکےmiyorum چین پاس ہمارے پاس پاس بے quہ cros销 تو راکمنٹ 자ھ میں اپنا روزی اپنا د Cho Dah Ray شادہ آفان بھی کیا ہے یا شادہ آفان نے بھی تین وقتے حاصل کی ہے لیکن وہ سیم رادہ امپیکٹ کر گئے نا کہ چار آوک انہوں نے تر کی ہے اور بول و بیسر کر رہے تھے تو انہیں شاید ضرورت نیسل ہوئی تو سمارٹ دیسیزن ان کو کرنا پڑے لیے اور تھوڑا سا جمعیداری اور اجیر لینا پڑے لیے سمٹائم کچھ نہ کچھ چھوٹی مرٹنگ ضرور ہو رہی ہے اور وہ مرٹنگ تھوڑی کر کے تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے ہالکہ لڑکے ہیں لیکن جن کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائم پارم میں اور پرائم پارم میں اور ٹوہ سٹیٹ میں کون لڑکے ہیں جو بہتر پر فارم کر سکتے پارسال کو اور جو لڑکے تھیل رہے ہیں ان کو بڑکوں طریقے سے یکٹلائز بھی کر سکتے ہیں جی صاحب پوچھو دیکھیں فیصل اتر جس زمانے میں کرکٹ کھیلتے تھے فیصل اتر جو ہے آؤٹ کلاس بیٹسمن تھے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کو بھی اسی طریقے سے ایک میچ کھلا کے سائٹ کر دیا تھا آج وہ ہی پاکستان کی اگر پاکستان کے اندر بینج اسٹین نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار یہ وہ ہی ٹیم مینجمنٹ ہے وہ ہی ٹیم کے پلیئرز ہیں کرتا دارتا اور جو باہر بیٹھے ہوئے مینجمنٹ اور سیلیکشن کمٹ ہی ہے جس کی ویسے ان لڑکوں کو چانس نہیں مل رہا جیسا ابھی انہوں نے ارفان صاحب نے جن پلیئرز کے نام لیے تھے بینج اسٹین بنائی جاتی ہے اور بینج اسٹین جو ہے ایسا شو کر دیا جاتا ہے کہ جو ہے پیچھے کچھ بھی نہیں جو کچھ یہ یہ تو یہ سارا قصور ان لوگوں کا ہے جب تک اپنی مونوپولی ختم نہیں ہوگی ان کی ایسے ہی ہوگا جیسے فیصل کے ساتھ یاپ کی بھی اسی طریقے سے دوسرے پلیئرز کے ساتھ جاتی ہے فیصل آپ کے ساتھ بھی ذاتتی ہوئی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں اس وقت ٹیم کے حوالے سے تو جس طرح نوجوان پلیئرز سے نکل کر آ رہے ہیں اگر نائنٹین کی بات کی جائے جو سپر لیگ ہمارا کھیلا گیا اس میں بھی اچھے پلیئرز نکل کر آئے تو ہمیں تو اب گرون کرنے کی ضرورت ہے ان پلیئرز کو بھی تاکہ بینج اسٹین ابھی تھوڑے در پہلا آپ ذکر کرتے ہیں مضبوط نہیں انہیں بینج اسٹین کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا تو ان خلالیوں کو جو نوجوان ابھی نکل کر آ رہے ہیں ان کو اچھی توجہ دینی کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستان ایک وائیس کنٹری ہے جہاں پہ سکٹیٹرز ہمارا سکم ہمارا سکٹیٹرز ہمارا سکٹیٹرز ہمارا سکٹیٹرز ہمارا سکٹیٹرز ہمارا فوکس ہمارا نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی بڑے سمال کسٹن کے پلیئرز پروڈیوچ کر جاتا ہے پاکستان 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 اور ایک لگیسی دیکھیں تو ہماری پاکستان 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 اگر آپ کا بات کر رہے ہیں اس کی باوجود بھی بڑے بڑے کمال کسٹن کے پاس بیٹرز ہمارا بات پاکستان آپ بیک لیں آپ محمد حضر آپ کو کتاکستان آپ یوسف باری ہوگئے یہ بات پاسدار بیٹرز ہمارا بات پاکستان صحیح جنور ہوگئے یہ بیٹرز ہماری پاسدار سرے وہ ورلد کلاس پلیئر تھے ہیں کہ ورلد کلاس سے ایٹ کر تھوڑی سے آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جس طرح تھوڑے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ہی پلیئر جو ہے بابا رازم کی صورت پہ موجود ہے تو ہم بنانے کی تو کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں ورلد کلاس پلیئر لیکن اس کا میں یہ سمجھتا ہوں جو میری observation ہے آپ لوگ سارے اید بھی کریں گے رہنس باری کا بھی experience ہے مرے پاس چلیم کی ورلد کلاس پر تک ورلد کلاس پلیئر کو حاصل ہے تو ہمارے پاس اید بھی رہے کو ایک تک کلیئر جو ہے اور کچھ کے اید بھی بھی کچھ پیٹ کو حاصل ہے جو ہے جو ہے وہ کافی خاصل وی خاصل کر رہے ہیں اور در مختلف لیں فلیئر پھر اس کے بعد آپ سرلیکٹی پولیشن پھر یہ ہے تو یا ابی لڑیز کے افتبار سے آپ شاٹر پولیٹ پر جائیں ابھی آجتھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کہا ہے ہر دکھا یہ ایک شوڑ اوپیشل کرکٹر ہمارا زادہ طرف کھوکر چوتا ہے وہ شورٹر فارمنٹ پر ہوتا ہے تو وہاں دیبیلپنگ ہو بھی پائی جی اب جو پلیر دیبیلپ ہو رہا ہے وہ چار اوٹ کے لیے پلیر بیسل پلیر دیبیلپ ہو رہا ہے وہ پن رہا ہے بیس بند کے لیے تو وہ بڑا مشیہ ہو جائے ہمارے لیے جی ارفان صاحبی فیصل صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں ارفان روشن صاحب اسلام علیکم فیصل بھائی فیصل بھائی آپ ماشاء اللہ خود تو بڑے اچھے کرکٹر تھے آپ کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں زہر بات ہے آپ کا اپنا نظریہ ہے ایک چیز آپ سے پاس یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بابر آدم آپ نے جیسے کہ بہت اچھا پلیر ہے نو ڈاوٹ ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ہمارا ملک کا سٹار ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی کو انہیں یہ اوپننگ کا نمبر دینا چاہیے کہ ان کی اور رسوان کی جوڑی ہونا چاہیے یا کوئی دوسرے پلیرز ہیں جو ڈیزرپ کرتے ہیں ہماری کھلانے کی پولیسی ہے اس میں ہمارا پرابلم آیا ہے کہ میڈل آرڈر نے اپنیرز کی جیزہ لیلی ہے اور میڈ شیفٹ اپنیر سے آئے لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ بابر آدم نے اگر اپنیر سلوٹ کو سمالا آئے تو اس کی ہمیں ضرورت تھی کیونکہ یہ رشت ہم اپنیر سلوٹ کرتے رہے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمالا ہے ابھی چھوڑا فیلیر آ رہے ہیں کہ یہاں سے چھوڑنا یہاں سے ایزر مینجمنٹ ایزر ٹیم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پلیرز کو ہم بیوٹلائنز پورا کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں سر لیکن بات یہ ہے کہ سٹرائک ریٹ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تی ٹوئنٹی فورمیٹ کے اندر اور سٹرائک ریٹ تو ان کا ہمیشہ سے نورمل ہی رہا ہے اگر آپ پمپیر کریں دوسری ٹیم کے پلیر سے تو ان کا اتنا اچھا سٹرائک ریٹ تو ہے نہیں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن بابا رازم جس طرح کے پلیرز ہیں ہر ٹیم میں کوئی ایک پلیر ایسا ہوتا ہے جس سے گھٹ ٹیم گھومتی ہے ہماری بیٹنگ لائن میں بابا رازم کے گھٹی گھومے گی ہماری فورمیشن آف تیم بابا رازم کے پاک اس کی گھٹی گھومے گی جس نے ہماری حیرت میں ہمارے حیرت میں بابا رازم پر مجھے بابا رازم مجھے اور آخر میں ہمارے جو پلیرز آجائیں اور اس کو یہ کور کریں لیکن میں آپ دیکھنے کلیشن ہے کہ کلیشن کھلے گا پڑت بیٹنگ کرے گا جس کو پاک 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 پل اچھی ہوں گے بلکت سہیزر صاحب آپ پلیر اور پل کی بات کر رہے ہیں تھوڑے پہلے زہیر صاحب اس ٹیم کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ شویب ملک کی جگہ بنتی دکھائی دے رہی تھی میڈل آرڈر پر سلیکٹر تو انہیں سلیکٹ نہیں کیا لیکن نوجوان پلیئر جس طرح اپنی پرفارم کرتے دکھائی دیتے تھے جس طرح شویب ملک اپنے ساتھ نوجوان پلیئر کو لے کر چلا کرتے تھے شاید اس وقت ہمیں ضرورت تھی کیونکہ آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ بابا رازہ میں اس طرح پرفارم کر رہے دیکھیں اس دیتے ہیں کہ شویب ملک ٹیم کا حصہ ہوتے تو پاکیزانی ٹیم کو میں شکریہ دیکھیں کہ شویب ملک بہت بڑے پر فارمڈ ہیں بہت بڑے نام ہیں اور اس کی ضرورت ہے رہی ہے اور ان کی جو پورپارمنسز پاس رہے ہیں وہ کافی رسپیکٹی ہے ہمارے لیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم کبتک شویب ملک پر کھلاتے رہیں گے ہر ورلڈ کپے ہم آخری لمحات میں ہم انسٹر رہے ہیں ہم چار سال ورلڈ کپ کی یا دو سال ورلڈ کپ کی تیاری کرتے ہیں اور جب ورلڈ کپ پڑی بات ہے تو ہمیں پلیر نہیں مل رہے ہوگے تو میرے تو یہ بات سمجھنی آتی ہے آہ ٹھیک ہے شوید ملک آتے ہیں تو ہمیں ریلیو ضرور ملتی لیکن یہ ایسا ہے کیوں بات سمجھنے کی یہ ہے ہم پلیر تیویلپ نہیں کر پا رہے ہیں یا پولیٹی نہیں آ پا رہی ہیں یا ہمیں شوید ملک کی رہے ہیں ان سے ہم کو شیخ نہیں پا رہے ہیں یا ان سے ہم دلیور بھی کر پا رہے ہیں اس وقت محمد یوشب بھی ہے پاکسان ٹیم مینکمنٹ کا حصہ ہے جو طاپ کلاس پاسمنٹ رہے ہیں اپنے طور کے اور بڑے کنسسنٹ پرکار بھی رہے ہیں ان سے بھی سیخنا چاہیے تو ہم کمپیٹیشن سید ہوئے ہیں اس کا کام کام نہیں کر پائیں گے صرف ان کو صرف کنڈیشنگ کرنا پڑے گی ان کی اور منٹلی ریلیش کرنا پڑے گا جو ہمارا سائل ہے اب ٹیمیں بن چکی ہے ورلڈ کپ میں این ہے ورلڈ کپ کے بعد ہی ہم ریزرز کے پر بلکہ بھی مانگ کوئی اگر تبدیلی ہو تو ورلڈ کپ کے بعد ہی ہم حصہ بنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ فیصل اثر صاحب آپ کا وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا جعفر صاحب کے پاس آئے جعفر صاحب 88 رن ہو گئے ہیں 38 بلک پہ 43 رن چاہیے چوتھی ویکٹ بھی ہماری گر گئی پاکستان ٹیم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ بڑا دلچسپ میچ بنا لیتا ہے چاہے وہ چھوٹی ٹیم سے ہو چاہے وہ بڑی ٹیم سے ہو ٹی ٹونٹی ایسا فارمیٹ ہے اس میں ہر ٹیم جہاں نے انوالمنٹ اس کی زیادہ ہوتی کوئی بھی ٹیم اور کوئی بھی کھلاڑی کسی بھی ٹائم پر اپنی پرفارمنس دکھا کر میچ میں دلچسپی پیدا کر لیتا ہے تو ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ دلچسپ میں جا رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کم بولر پہ اور سکور چاہیے اور جس طرح بکٹیں گیتے جا رہے ہیں اب ریویو لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں لیکن اس وقت پانچویں ایکٹ کا نقصان پاکستان کو ہو گیا ہے ہیدر علی کی صورت میں دیکھیں وہی بات ہے کہ اب ہیدر علی یا آپ کے نواز ہوں اس موقع میں میرے خیال میں نواز کو بھیجنا چاہیے تھا جو کہ نہیں بھیجا گیا ہانے کہ نواز نے اس سے پہلے بھی آئیشہ کبھائی بھی کافی میچز دیکھا ہوگا پرفارمنس دکھائی تھی تو ہیدر علی کو یہاں پہ بھیج کے مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ آپ کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا بڑا کمبینیشن ہوتا ہے اگر آپ کے پاس لیفٹی اچھا چل رہا ہے تو آپ کو ایک اور لیفٹی کو بھیج سکتے ہیں ایسا کچھ میرے خیال میں ہوتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے لیفٹی سے بولر جو بڑا کنفیوز ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات نواز کو کنفیڈنس ہے اس نے بھی ایک دو میٹھ جو جتوائے ہیں انڈیا کے خلاب اور دوسری ٹیموں کے خلاب تو اس کو کنفیڈنس ہے ہیدر علی تو زہری باتے پرفارمنس آلڈی نہیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لے کر آنا چاہیے تھا بلکل جس طرح بول لگی ہے زہیر صاحب ہے بلکل جس طرح ایمپائر کا فیصلہ دیکھنے پر آئے گا بلکل آؤٹ نظر آ رہا ہے ارفان صاحب کیا کہیں گے اس پر میں تو یہ کہوں گا کہ جب میں شروع تھا ایک بات کہی تھی کہ ہیدر علی کی جگہ بندی نہیں ہے ٹیم کے اندھر اس سے بہتر آتے پھلی کو آپ کھلاتے ہیں کیونکہ ہیدر کو دیکھیں ان کو جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں تو میں خاصل سے آپ میری بات سے پتہ اتفاق کریں نہ کریں ان کو تو فرس کلاس کرکٹ بہت زیادہ کھیلنے کی ضرورت ہے انہوں نے زیادہ فرس کلاس کرکٹ نہیں کھیلی ان کا فوٹ ورک آپ چیک کریں بال کو اسپینر کی وہ ریٹ نہیں کر پا رہے بلکل سٹویٹ لے کے آ رہے ہیں وکنوں کے سامنے کھڑے ہیں اور مو پہ کھائے آؤٹ ہو گئے بلکل ہے اس وقت اٹھاسی لن میں پانچ کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہو گئے ہیں پرگرام میں بھی ٹائم کم ہے جعفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ زہیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا احتفظام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرجم دنیا بھر میں روشن ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بات